یہ بے موقع توقل ہے بے موقع لوگ کر رہے ہوتے ہیں بھئی اللہ نے چاہت ایک صاحب آئے ان کا داماد ان کی بیٹی کو تیس سال سے ستا رہا ہے اور بیٹی بالکل ہو گئی پاگل دماغی توازن ہو گیا اس کا خراب تیس سال بعد مشفرہ لینے کے لیے آئے کہ میں داماد سے ڈیورس لینا چاہ رہا ہوں ابھی بھی مجھے کانفیڈنس اس میں میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں میں نے کہا تھوڑا اور لیٹ آ جاتے ہیں کہہ رہے ہیں ہوا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق کا رواج نہیں ہے تو ہم نے سوچا داماد جب پتا چلا بہت خراب ہے اور یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے لڑکیوں میں انوالو ہے اور نان نفقہ نہیں دے رہا تو ہم نے کہا بھئی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں بڑے بڑے پتھر دل اللہ دعاوں کے ذریعے سے چینج کر دیتا ہے تو ہم اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں بیٹی کو بھی ہم نے سمجھایا ہم نے دعا مانگتے رہے پھر یہ کیا پھر یہ وظیفہ پڑھا پھر ہمیں لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور بہل آخر بیٹی کا ہو گیا بیڑا دماغ ہی خراب ہو گیا بھائی جان اللہ میاں کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ الہدگی اختیار کرو جس اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں اسی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو تو کیا کر لو وَهِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمِّن سَاتھی الہدگی اختیار کرو گے اللہ دونوں کو اغنی کر دے گا ٹینشن نہ لو اس کی طلاق بری چیز ہے لیکن ایسی شدید مجبوری میں تو اچھی چیز ہے یہ بھی تو اللہ نہیں کہا ہے پھر جب آپ الہدگی کا سوچتے پھر آپ کو خیال آتا دوبارہ شادی کیسے ہوگی تو پھر سوچتے کہ اللہ کے اندھیر ہے اندھیر نہیں ہے یہ اس موقع پہ سوچنے کا جملہ تھا یہ علماء نے لکھا ہے بعض صورتوں میں ڈیورس واجب ہے طلاق نہیں دیتا کوئی یا نہیں لیتی عورت تو گناہگار ہوگی ایسا نہ ہو کہ فیڈی میں بلا وجہ یہ کام شروع کر دیں جب یہ کنڈیشنوں کے مار دھار ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہو خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہو تو اسلام کیا کہتا ہے علیت کی اختیار کرو چپکا کے نہیں رکھو ایک دوسرے کے ساتھ